ایک شخص جس کے ساتھ ستر لوگ تھے جو ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے وہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار کو گرفتار کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں رخ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات خیر کو سن کر ان کے سینے میں اسلام تاخل ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر وہ ستر کے ستر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اب یہ قافلہ چلا مدینہ کے لئے اب یہ قافلہ چلا مدینہ کے لئے اب جب مدینہ منورہ قریب آیا تو حضرت بردہ مدینہ اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علم کا انتظام کیا جائے تو امامہ اسے علم بنایا گیا جھنڈا بنایا گیا اور وہ جھنڈے کو آگے رکھ کر یہ پورے جلوس کی شکل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر آمد کی خوشی کے اندر جلوس نکلا اور جلوس کی شکل میں سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جلوس نکالنا بھی ثابت ہوا ہاں یہاں ایک بات ترس کر دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اللہ کی عطا سے زندہ ہیں یقیناً زندہ ہیں اور فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اپنے روزے انور سے اپنے غلاموں کو جس حال میں غلام ہے سرکار دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے کوئی فاصلہ نہیں آج اگر بہت سارے لوگ جلوس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلوس میں جس طریقے سے لوگ نکلتے ہیں ان کے انداز ان کا جلوس کے اندر طریقہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد کہیں سے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ان کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا سر پہ پٹی ڈانس کر رہے ہیں ڈیجے بجا رہے ہیں ڈھول تاشے لگا رہے ہیں پٹھا کے پھوڑ رہے ہیں اور سب سے برا کام یہ کرتے ہیں کہ آدام کی آواز سن کر کے نماز نہیں پڑھتے اور جلوس میں چلا کرتے ہیں اس طریقے سے نکلنے پر اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلادِ پاک منانے کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طریقے سے اصلاف نے سرکار کی میلاد منائی کہ جلوس بھی نکلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو غلام معدب ہو کر عدب و احترام سے نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے ہم جب جلوس میں چلیں تو آقا کریم ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن مصطفیٰ چاہے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصور کرو کہ ہم چلیں تو اس طریقے سے چلیں کہ آقا ہمارے چلنے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے اب مجھے بتاؤ یہ ڈی جے بجا کر آپ چلو گے پٹیاں باندھ کر ڈانس کرتے چلو گے آقا یہ دیکھ کر خوش ہوں گے نماز کو قضا کر کے چلو گے آقا دیکھ کر خوش ہوں گے بلکہ میں گزارش کروں گا کہ جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ضرور جلوس میں نکلو لیکن سفید لباس ہو تو بہت بہتر ہے سر پر امامہ شریف ہو تو بہت بہتر ہے باوضو ہو تو اور بہتر ہے اور ضرور شریف زبان پر ہو تو مبارک ہو کہ ضرور شریف جو کوئی بندہ پڑھتا ہے وہاں رہبتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ کو کریکشن کرنا ہے اور اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی حدود شریعت میں رہ کر کے منانا ہے اور حدود شریعت یہی ہے حدود شریعت سے مراد یہی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو میں یہ چاہتا ہوں اور آج اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی ساتھی آج یہاں پر موجود ہیں وہ جہاں جہاں سے لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہوں ان سب کو اس چیز کی تاقید کریں کہ ڈی جے نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی بیٹا گلتی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں گلتی بیٹا کرتا ہے اور باتیں باپ کو سننی پڑتی ہیں گلتی شاگرد کرتا ہے باتیں استاد کو سننی پڑتی ہیں غلطی مرید کرتا ہے باتیں پیر کو سننی پڑتی ہیں اسی طریقے سے غلطی سننی کرتا ہے اور لوگ سرکار کے جلوس کو برا بھلا کہتے ہیں اگر غلامانِ رسول سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنی کرتے ہوئے آقاِ کریم کے میلادِ پاک کے جلوس کے اندر نکلیں دروش شریف پڑتے ہوئے نگاہوں کو نیچی رکھے ہوئے اور نماز کا وقت ہو تو نماز مسجدوں میں ادا کرتے ہوئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کر کے کہیں گے جب غلاموں کے چلنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے چلنے کا عالم کیا ہے یہ عدب مصطفیٰ جانِ رحمت نے سکھایا ہے تادارِ کائناس فلل اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے سکھایا ہے تو اگر یہ چاہتے ہو بس یہ تصور بٹھا لو کہ حضور چاہیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ دیکھیں تو ہمارا حال ایسا ہو کہ حضور دیکھ کر کے خوش ہو جائیں تو میرے پیارے آقا سفل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار سفل اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی اچھے لباس پہن کر اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس دن اگر آپ اپنے گھر والوں پر دوستوں پر اہباب پر غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے سے اور کم کمے لگاتے ہیں تو کم کمے لگانے پر جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کرنے سے آپ کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک بات ارز کرتا ہوں میں نے فرح کسے کہتے ہیں یہ بتا دی فرحت کسے کہتے ہیں میں نے بتا دی دل میں لذت محسوس کرنا اب گھر میں لائٹنگ لگا لی یار بل بہت آئے گا اور چہرہ بجا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ دل میں یہ ہو کہ ہم نے کم کمے لگائے ہیں اور لگاتے وقت یہ پڑھ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پڑھ لو یہ آقا کے صدقے میں دل بھی منور و مجلہ ہو جائے گا اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کیپیسٹی نہیں تو آپ نے سن لیا کہ کھانا کھلانے کی کیپیسٹی نہیں تھی تو کیا کیا انہوں نے بھونے وچنے ہی تو اس بھونے وچنے کو بھی حضور نے قبول فرما لیا تو اگر آپ کم کمے نہیں لگا سکتے تو یہ نہ سوچے کہ کم کمے لگانا ہی ضروری ہے آپ کی جتنی طاقت ہو اس طاقت کے مطابق خوشی مناؤ کہ آپ کی خوشی منانے پر اللہ دونوں جہاں میں اس کا عجر عطا فرما رہے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ اب قرض لے کر مجھے لائٹ لگانی نہیں جو کر سکتے ہو بس دل کے اندر آقا کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ دن آ گیا جس دن مصطفیٰ تشریف لا ہے ان کے آنے سے ساری بہاریں ہیں ان کے آنے سے ساری خوشیاں ہیں ان کے آنے سے ساری بہاریں ہیں ان کے آنے سے سب کچھ ملا جب یہ خوشی دل کے اندر آپ محسوس کریں گے یہی خوشی یہی خوشی انشاءاللہ اللہ لزیم غموں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی غموں سے نجات کا ذریعہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ ادھر یاد کرو ادھر غم کی چھٹی ہو جاتی ہے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب کم بھولاتی ہیں سب تو کسی بہکانے والے کی بہکا کے بہکاوے میں نہ آئیں اپنی بسات کے مطابق اور دوسری چیز بھی عرض کر دوں جھنڈے لگائے جاتے ہیں لگاؤ کم کمے لگائے جاتے ہیں لگاؤ لیکن جھنڈوں میں بہت ساری چیزیں تحریر ہوتی ہیں اور وہ جھنڈے کبھی پیروں میں آتے ہیں کبھی کہاں گرتے ہیں کبھی کہاں گرے ہوتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جھنڈے اگر لکھی ہوئی اس میں جو عبارتیں ہیں اور جو تصویریں بنی ہیں اس کی اگر صحیح طور سے اس کا احترام کر سکتے ہو تو جھنڈوں کو آپ لگائیں اس تصویر بنے ہوئے لکھے ہوئے جھنڈوں کو ورنہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ صرف سبز رنگ کا پلین جھنڈا جو ہے نا اسے بھی لگا کر آقا کے محلات کی خوشی منا سکتے ہیں آپ لیں نالین شریف والے کمبد خضرہ والے اس میں لکھی ہوئی عبارت والے وہ لیں لیکن احترام ضرور کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ کے گوش گزار کرنے تھے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و لزیم آپ اس پیغام کو عام بھی کریں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے کریں گے انشاءاللہ و لزیم انشاءاللہ عمل کریں گے آپ لوگ